موسیقی 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 جی بلکل کراچی میں پی ٹی آئی کے تحت امپورٹت حکومت کے خلاف راشد مہناس روڈ پر احتجاجی مظاہرہ جاری مظاہرے میں شہر کراچی سے کارپنان اور شہریوں کی بڑی تعداش شامی مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداش شامی آپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حليم عادل شیف سمیت دیگر قائدین کارپنان کے ساتھ موجود کارپنان کی ایمپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف شردی اتنا ربازی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد عاصف خان بول پاکستان نیوز کنانچی تاندلیہ والا سے خبر شامل کرتے ہیں گزشتہ رات تاندلیہ والا میں سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجاہتی کے لئے ریلی نکالی گئی جس میں لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت تھی مزید تفصیلات جانتے ہیں تاندلیہ والا سے ہماری نمائندہ بیبر امان بھٹی کی سری بہت میں اور ابڑک کریں تاندلیہ والا کا جان پر آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی کال پر عمران خان سے اظہار یکجاہتی کے لئے ریلی نکالی گئی تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کے تحصیل صدر شہزاد احمد بھٹی ایڈوکیٹ اور پی ٹی آئی سٹی کے سینئر نائب صدر مہت تصور حسین اٹوال کی قیادت میں پی ٹی آئی کی احتجاجی ریلی نکالی گئے ریلی میں پی ٹی آئی کے سینکڑو پارٹی ورکر سڑکوں پر نکل آئے احتجاجی ریلی میں کارکنان کے علاوہ عوام کی قصیر تعداد نے بھی شرکت کی احتجاجی ریلی شہر کے مختلف راستوں پر گامزن ہوتی ہوئی جب آر چونک پر اختتام پذیر ہوئی امریکہ کی غلامی اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نارے بلند کیے گئے ریلی میں پی ٹی آئی سٹی کے نائب صدر محسن گجر اور کلیم گجر کے علاوہ واقعی زومہ داران نے بھی شرکت کی پاکستان کے تنسویں مزیراعاصم کا انتخاب آج ہوگا قومی سملی کے لیے نیک قائدہ ایوان کے لیے متاہدہ اپوزیشن نے شباز شریف کو متفقہ میدوار نامزد کیا جبکہ تحریکی انصاف نے شاہ محمود قریشی کو مقابلے کے لیے میدان میں اتارا ہے انتخاب کے لیے کاغذاتیں نامزدگی دوپہہ دو بجے تک جمع کرائے گئے شباز شریف اور شاہ محمود قریشی نے قانونی ذابطیں پورے کر کے اپنے اپنے کاغذات جمع کرائے سابق وزیراعاصم عمران خان کا نام اسیل میں ڈالنے کی درخواست پر سمات مبینہ خط کی تحقیقات اور سابق وزیراعاصم عمران خان کا نام اسیل میں ڈالنے کی درخواست پر سمات آج اسلام آباد ہائی پورٹ میں ہوگی اسلام آباد ہائی پورٹ کے چیز جسٹرس اتر مناللہ شہری مولی اقبال حیدر کی جانب سے دائے درخواست پر سمات آج کریں گے رینارڈو نے مداہ کو موبائل مار گیا پوٹبال کلب مانچسٹر یونائٹیڈ کے کھلاری کرسٹانو رینارڈو نے گراؤنڈ سے ڈریسنگ روم جاتے ہوئے ایک مداہ کے ہاتھ پر موبائل دے مارا جرائے کا کہنا ہے کہ مانچسٹر یونائٹیڈ کے رینارڈو نے ہارے جانے کا گسہ مداہ پر اٹھا کیا